بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں اور پروپیگنڈا کس طرح اچھوں اچھوں کے ذہن خراب کر دیتا ہے اور اچھے اچھے بسل جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کو کسی نے صدقے کا بکرہ دیا اس صدقے کے بکرے پہ اس وقت کے کچھ ٹگوں کی نظر پڑی اور ٹگوں کی نیت خراب ہو گئی ٹگوں نے اب منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کس طرح مولوی صاحب سے یہ صدقے کا بکرہ چین آ جائے منصوبہ اس طرح بنایا کہ مولوی صاحب کے رستے میں تینوں مختلف جگہ میں بیٹ گئے مولوی صاحب کی گزر جب ایک ٹگ پہ ہوئی تو ٹگ نے بولا مولوی صاحب کتہ کدھر ہانک کے لے جا رہے ہو مولوی صاحب گصے میں آگئے آپے سے باہر ہو گئے اور اس کو کھری کھری سنائی کہ یہ کتہ نہیں بکرہ ہے مولوی صاحب کچھ دیر چلے تھے کہ دوسرے ٹگ پہ اس کا گزر ہوا دوسرے ٹگ نے کہا مولوی صاحب اتنے اچھے بلے انسان ہیں آپ اور آپ کتہ لے کے جا رہے ہیں آنکے جا رہے ہو مولوی صاحب نے اس پہ بھی گصہ کیا لیکن پہلے جیسا نہیں تھا اب مولوی صاحب کے گصے کی شدت میں دوڑی سی کمی واقع ہو چکی تھی مولوی صاحب آگے چل رہے تھے کہ دوڑی دیر بعد اس تیسرے ٹگ کے پاس سے گزر ہوئی تیسرے ٹگ نے کہا مولوی صاحب آپ تو اچھے بلے انسان ہو دیندار ہو اور آپ اتنے اچھے انسان ہو کر بھی کتے کو ہانکے جا رہے ہو مولوی صاحب پہلے سے ششو پنچ کا شکار تھا مولوی صاحب نے تینوں کے ایک ہی پروپیگنڈا سن کر مولوی صاحب کے دماغ نے کام چھوڑ دیا اور مولوی صاحب گصے میں آ کر اس بکرے کے بچے کو وہاں پہ چھوڑ دیا کہ میں کتے کا کیا کروں گا میں تو اس کتے کو بکرہ سمجھ کر ہانکے جا رہا تھا تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ کس طرح پروپیگنڈے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح پروپیگنڈے اچھے اچھوں کے ذہن کو خراب کر کے اچھوں اچھوں کو پسلا دیتے ہیں پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہونا کیونکہ پروپیگنڈے میں سچ پروپیگنڈا اور پروپیگنڈا سچ لگ رہا ہوتا ہے اور آج کل ہماری مملکت خدادات پاکستان میں بھی پروپیگنڈوں کی بارشے ہو رہی ہیں پروپیگنڈوں کی برسات ہو رہی ہے یقیناً سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ پروپیگنڈے اتنے تیزی سے پیل رہے ہیں کہ یقیناً اچھوں اچھوں کے ذہن کام کرنا چھوٹ رہے ہیں ناظرین کرام آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگ نے ہمارے اس چھوٹے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ خوش رکے اللہ حافظ